السلام علیکم ویورز مزید ہم نیکسٹ ٹیسٹ کی طرف جلتے ہیں اس میں ویورز دیکھیں کہ آپ کی فسٹ جو شکل ہے اس سے دوسری شکل کیسے بنی ہے تو صرف یہ ہے کہ اس باکس کو گرا دیں رائٹ سائٹ پہ ٹرن کر لیں اب وہ کیا ہے کہ اس ٹرائنگل کو ادھر ہونا چاہیے تھا یہ لیفٹ شیفٹ ہو گئی سرکل جو ہے وہ آپ کا درمیان میں تھا وہ مزید لیفٹ شیفٹ ہو گیا باس جو ہے وہ بالکل لیفٹ پہ تھا تو وہ پھر رائٹ کی طرف آ گیا تو بس یہی کام آپ نے آگلے کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کو جب آپ رائٹ کی طرف لٹائیں گے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے یہ جو لائنز ہیں یہ آپ کی ورٹیکل ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ پہلے ہریزنٹل تھی ورٹیکل ہو گئی یہ ہریزنٹل تھی اب ورٹیکل ہو جائیں گے لائن ورٹیکل اے میں تو ہے ہی نہیں اس کو تو نکال دیں ان تینوں میں ہیں اب آپ دیکھیں کہ سرکل نے ٹریول کرنے اندر کی طرف ٹھیک ہے تو اندر سرکل دیکھیں تینوں میں موجود ہے باکس کو بلکل لیفٹ سائٹ پہ چلا جانا چاہیے لیفٹ سائٹ پہ بلکل یا تو بی میں ہے یا سی میں ہے ڈی میں نکل گیا اب ٹرائنگل تھی ٹرائنگل جائنا یہ اٹھ کے بلکل رائٹ سائٹ پہ چلی جائے گی تو اب آپ دیکھیں ٹرائنگل جائے وہ بلکل ان دونوں میں رائٹ سائٹ پہ تو آگئی ہے لیکن ایک میں سیدھی پڑی ہوئی ہے ایک میں الٹی پڑی ہوئی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا تھا یہ ٹرائنگل سیدھی رہی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہاں پہ بھی ٹرائنگل جائے وہ الٹی نہیں ہو جائے گی بلکہ یہ سیدھی ہی رہے گی ٹھیک ہے یہ یہاں پہ پوائنٹ ہے اس کا تو ان دونوں میں آپ دیکھیں کہ یہ لیٹوی پڑی ہے ٹرن کرنے سے اس کی ڈریکشن نہیں چینجھوں گی بلکہ یہاں پہ یہ اپنی جگہ منٹین رکھے گی ہریزنٹل اپنی پوری پڑی رہے گی اس میں دیکھیں سیمپل یہ باکس نکال کے جو ایک تھا اس کو ہم نے نکال کے خالی کر دیا اس پیس کو ہم نکال کے خالی کر دیں گے تو یہ سیمپل دیکھیں بی والا اپشن ہے اس میں بھی بلکل سیمپل ہے اس کا بلکل اپوزٹ سائٹ پہ دیکھیں کٹ آگیا ہے اس کا اپوزٹ کٹ جانا وہ ادھر آ جائے گا ادھر آپ کا دیکھیں بی اے میں موجود ہے یہ لائنز دیکھنے ہوتی ہیں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ایک تو ٹرائنگل الٹ ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے اس سرکل کو ہم الٹ کریں گے تو وہ شکل تو ایک جیسی رہے گی اور سب میں ایک جیسی ہے نیچے والے جو آپ کہہ لیں گے ڈاٹ سے اوپر چلے گئے اوپر والا نیچے آ گیا یہ تین آپ کے سرکل اوپر چلے جائیں گے اوپر والے ٹرائنگل جو ہے وہ نیچے آ جائے گی تو وہ دیکھیں کہ آپ کے اے میں موجود ہیں بی میں موجود ہیں اور سی اور ڈی میں تو ہی نہیں ٹھیک ہے اب اے میں اور یہ آئیس میں آنسر ہے پلس جو ہے وہ دیکھیں آپ کا لیفٹ سائٹ پھی رہا ہے سرکل آپ کا رائٹ سائٹ پھی رہا ہے تو یہ والا جو آپ کی جو شکل ہے یہ آپ کی لیفٹ پہ ہی رہے گی اور انفینٹی ٹائپ جو ہے یہ آپ کے رائٹ پہ ہی رہے گی تو آپشن آپ کا اے ہی ہے کیونکہ اس میں اپوزٹ پڑی ہوئی ہیں یہ شیپس یہاں پہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے اس چیز سے یہ کیسے بنی تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو فیلڈ ہے یہ اس کے بالکل اپوزٹ آگئے یہ دیکھیں یہ فیلڈ تھا اس کے بالکل اپوزٹ یہاں پہ دیکھیں فیلڈ آگئے یہ فیلڈ جو ہے اس کے بالکل اپوزٹ یہ بھر گیا یہ دیکھیں اس پہ آگئے یہی کام آپ نے آگئے کرنا ہے یہ فیلڈ جو ہے وہ نیچے آ جائے گا تو نیچے دیکھیں اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس کے بعد دیکھیں یہ بھی اس سائٹ پہ آ جانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ فیلڈ تمام میں موجود ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ غور کریں تو اس میں اندر ایک لائن نہیں ہے اس میں فل لائن ہے یہ دونوں نہیں ہے آپ کا انصر یا بی ہے یا ڈی ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ والی جو ٹرائنگل ہے اس کو اپوزٹ ہو جانا چاہیے بلکل اس سائٹ پہ تو آپ دیکھیں یہاں سے اٹھ کے یہاں آگئی ہے جبکہ یہاں سے اٹھ کے یہاں نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے اپشن آپ کا بھی ہے اب اس سرکل سے یہ بنا اور اوپر والا جو سائن تھا یہ ختم ہو گیا تو یہ والا باکس ہے اس اٹھ رہے گا اور اس کے اوپر سائن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو سی والا اپشن آ جائے گا کیونکہ اس کے اندر آگئے اپشن یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ تو دو ہوئی نہیں سکتے کیونکہ اس میں لائنز ہے اور یہاں سے جب شیف ٹریول ہوئی تھی تو دوسری شیف ہمارے پاس خالی آئی تھی اب یہ کر رہا ہے کہ دیکھیں یہ خالی اس کو الٹ کر دی ہے دوسری سائٹ پہ آگئے اور وہ آپ نے بھر دیا اور باقی خالی کر دی ہے تو اب یہ والا جو آپ نے خالی کر دینا ہے اور باقی حصہ جو ہے وہ آپ کا بھر جانا ہے لیکن اس کو الٹ کر دینا ہے اس کے مطلب یہ یہاں پہ جو کونہ ہوگا وہ خالی ہوگا باقی بھرا ہوگا تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا ڈی آپشن ہے تو جسٹ آپ نے یہی امیجن کرنے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ اس سے بھی آپ دیکھیں کہ اوپر والی شکل کو نیچے اندر کر کے بھر کے رکھ دیا اور نیچے والی شکل کو بھر کے اوپر اور نیچے دونوں پہ رکھ دیا تو یہاں پہ بھی یہی کرنا ہے اوپر والی شکل کو بھر کے اندر رکھ دینا ہے تو وہ تو دیکھو سب میں ہیں اور نیچے والی شکل کو بھر کے اوپر نیچے رکھ دینا ہے تو نیچے والی شکل دیکھیں اس میں اوپر ٹرائنگل ہے اس کی ٹرائنگل ہے اس کے اوپر دونوں کے اوپر پڑی ہوئی ہیں تو نیچے بھی سیم ایسی ہونی چاہیے تو نیچے اگر آپ دیکھیں تو ڈی میں تو سیم پڑی ہے سی میں آپ کی ڈیفرنٹ ہے تو آپ کا ڈی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہوا ہے اندر والی شیپ سے وہ بھر گئی ہیں اور اس کو کنیکٹ کر دیا گیا ہے تو اس کو بھر دیں گے اور اس کو کنیکٹ کر دیں گے تو آپ دیکھیں تو کنیکشن جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کہلیں کہ اندر والا شیپس بھرا نہیں ہے ادر وائز تو یہ بھی اس سے ملتا جلتا تھا لیکن یہاں پہ کیونکہ سارے شیپس بھر دی ہیں تو یہاں پہ بھی یہ سرکل بھی بھر جائے گا اور لنک بھی ہو جائے گا اس کے اندر لنک تو کیا ہے لیکن اندر اس کو فیلڈ لنک کیا یہاں پہ بھی بڑا آسان ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ سرکل جو ہے یہ یہاں سے میں نے اٹھا لیا اور یہ جو جگہ تھی یہ خالی ہو گئی ٹھیک ہے اور یہ جو آپ ان دونوں کے درمیان کامند تھی اس کو میں نے اڑا دیا تو جب کڑایا تو یہ وہی شکل تھی اس میں سے آدھا ادھر سے غیب ہو گیا اور اس سرکل کا آدھا ادھر سے غیب ہو گیا یہ شکل دیکھیں جب میں ٹرائنگل ہٹاؤں گا تو یہ سرکل کے اندر سے یہ چیز کتنی کٹ جائے گی اور اس ٹرائنگل سے دیکھیں کتنی شیپ کٹ گئی ہے بس یہی کام آپ نے آگے دیکھنا ہے یہ ایک تو سائیڈ آپ کی پڑی ہونی چاہیے وہ دیکھیں یا بی میں ہے یا سی میں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اندر دیکھیں شیپ کتنی گٹی ہے اس ٹرائنگل کے اندر یہ شیپ یہاں کٹی ہوئی ہے دونوں میں ہے یہاں دیکھیں کہ آپ کی یہ والی شکل اندر اس ٹرائنگل کی کٹی ہونی چاہیے تو یہ کٹ گئی اب یہاں پہ نہیں کٹی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے آپشن آپ کا بی ہے اسی طرح اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے کہ اس رائٹ اور لیفٹ والی شکل کو تو میں نے سائیڈ پہ کر دیا لیکن اندر والی جو شکل تھی اس کو الٹا کر کے رکھ دیا ٹھیک ہے اب اس میں بھی یہی کرنا ہے کہ رائٹ اور لیفٹ کی شکل کو ہم نے سائیڈ پہ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں دیکھوں تو اے میں ہم نے سائیڈ پہ کر دی بی میں ہم نے جوڑ کے رکھا یہ تو جوڑنا تو ہے ہی نہیں سی میں بھی آپ نے دیکھیں یہ کنیکٹڈ ہے یہ بھی کنیکٹڈ ہے تو لہٰذا اس میں اے کی آپشن بجتا ہے اے تو کچھ چیزیں بڑی کلیر ہوتی ہیں تو آپ نے اگر تھوڑا غور کرے تو یہ دیکھیں اس کا ایر اوپر ہے اس کا نیچے ہے اس کا دیکھیں لیفٹ ہے اس کا رائٹ ہونا چاہیے نیکس رائٹ جو ہے دیکھیں اے میں ہے کیونکہ شکل اندر چینی اور یہ ٹوٹس ہی ہیں تو مطلب باکس ہی ہیں چھوٹے تو یہ سیمپل اس میں ہیں اس کے علاوہ دیکھیں یہ باکس اندر سے جو اندر چیز پڑی تھی اس کو نکال کے باہر رکھ دیا اور اس باکس کے اندر جو چھوٹا باکس تھا اس کو نکال کے باہر رکھ دینا ہے تو وہ بھی آگیا اس میں دیکھیں آپ نے پھر تھوڑا سا وہی پیٹرن والا سوال ہے کہ اس میں بس اپنے دائرے دیکھنے ہیں کونہ آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ دیکھیں بیکس کونہ جو ہے یہاں پہ بھی ہے اب تھوڑا غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھا جائے گی آپ سیمپل آپ دیکھیں کہ ایک بلکل سینٹر سے لائن نظر آ رہی ہے ایک اس طرح یہ مین لائن جا رہی ہے پلیک تو بلیک لائن آپ دیکھیں تو یہ والی لائن جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ کہاں سے گزر رہی ہے تھوڑا سا مجھے اوپر لگ رہی ہے یہ تو اور اوپر ہے یہ تھوڑا نیچے ہے یہ سینٹر میں جا رہی ہے تو اس کا بہترین آکشن یہ ہے ٹھیک ہے بس آپ نے دیکھیں پھولوں کو نہیں دیکھنا آپ جسٹ آپ ان لائن سے ہی ہم نے اس کو پگڑ لیا اس طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ لائن جو ہیں دیکھیں بلکل اس کٹی لائن سے ایک لائن اس طرح کراس ہو رہی ہے اب دیکھیں اس کی ہے ہی نہیں در اس کی بلکل قریب ہے اس کی بلکل نہیں ہے یہاں پہ لائن موجود ہے یہ بلیک لائن جو چل رہی ہے یہی آپ کانسر ہے اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو تین اوپر سے لائن آ رہی ہیں یہ تین آ رہی ہیں یہ تین آ رہی ہیں نیچے سے تین جا رہی ہیں تو اس جگہ پہ کہیں آپ کا یہ چوک بن رہا ہے ٹھیک ہے تینوں کا اس کا چوک دیکھیں یہ تھوڑا لیفٹ سائٹ پہ ہے اس کا تھوڑا سا اوپر ہے یہ تھوڑا سا نیچے ہے یہ تھوڑا سا رائٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کا بہترین آپشن جو ہے یہاں پہ ہے کیونکہ اگر آپ یہاں پہ غور کریں تصویر پہ تو یہ تھوڑا سا رائٹ ہے ٹھیک ہے تو بس اتنا آپ نے غور کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنا آپ کا پیسٹ ہے یہ کٹا ہوا ہے یہاں سے کتنا گٹا ہوا ہے تب یہاں پہ دیکھیں اس کو ان چاروں میں آپ جج کریں ٹھیک ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں بھی آپشن جو ہے وہ بہترین آپشن ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر میں لائنز کو دو لائن گزاروں تو دو لائنز کہاں پہ گزر رہی ہیں ٹھیک ہے تو دو لائنز دیکھیں یہاں پہ دو گزر رہی ہیں یہاں پہ تھوڑی شکل ان کی ڈاؤن ورڈ ہے یہاں پہ تین ہے یہاں پہ تین ہے یہ تو وہ ہی نہیں سکتی اس طرح آپ یہ دیکھیں مین لائن بیل اگر یہ دیکھیں اگر اس کو ایسے امیجن کریں کہ یہ ایک لائن چل رہی ہے بلیک بیل کو ٹاپ سے گزرے گی تو آپ دیکھیں کہ ٹاپ پہ اس کی لائن ہے ہی نہیں اس کی بھی نہیں ہے اس کی بھی نہیں ہے اس کی یہ جو ٹاپ پہ لائن ہے وہ چل رہی ہے تو لہٰذا بی والا آپشن ہے تو ویرز یہ تھا ہماری نیکسٹ ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو سوال سمجھ آ گئے ہوں گے اور ابھی تک آپ نے اگر میرا چینلل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ٹیسٹ میں بھی کامیاب کرے گا محنت کریں محنت لازمی شرط ہے بار بار ویڈیوز دیکھیں اور ڈسکس کریں دوستوں کے ساتھ دوسروں کو سمجھائیں ٹھیک ہے اور اس طرح سمجھانے سے آپ کو اور زیادہ اچھا سمجھ آئے گا نہیں تو کم سے کم یہ کریں کہ یہاں سے ویڈیو دیکھیں پھر آپ کوئی بک لے لیں مارکٹ سے بہت ساری بکس اویلیول ہیں اور ان کو آپ پریکٹس کریں تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے آپ کوئی بھی ایک بک پکڑ لیں ٹھیک ہے ضروری نہیں لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ میں کون سی بک لوں ٹھیک ہے تو میری ایک گزارش ہے کہ آپ کوئی بھی بک لے لیں اور یہاں سے آپ پریکٹس کریں اس کے بعد آپ وہاں جب حل کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ حل کر سکیں گے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ